امید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں ٹکنالوجی میں پی ایس ڈی کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ پی ایس ڈی کرتے ہیں اور ٹکنالوجی میں کرتے ہیں آئیے تشریف لائیں جی اسلام علیکم عویبان سب سے پہلے تو ایک تصفیح میری پی ایس ڈی منیجمنٹ سائنسز میں ہے ٹھیک ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں نوان بھائی کا بہت شکریہ آج انوائٹ کرنے کے لیے بک سٹوڈیو کے ساتھ میرا پہلے بھی تعلق ہے لیکن سارے خیال کا کریں پہ تو آج کا جو ٹاپک ہے میری زمین اور پرچم سب سے پہلے تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ بڑا اچھا سلیکٹ کیا نوان بھائی نے سیم لفظ یوز ہوتا ہے پرچم جھنڈا علم مطلب ایک ہی ہے سب چیزوں کا لیکن لسانیات پہ کام کرنے والا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ پرچم بولنا تھا علم بولنا تھا یا جھنڈا بولنا تھا تو پرچم ویسے تو فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن عدو میں آتا ہے تو اس پرچم کی ویلیو آئی گیس وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جن کو ان کے بڑوں کا جیس دے خاکی شاید اس پرچم میں لپٹا ہوا مل ہے ٹھیک ہے تو میری اپنی فیملی مائیگریٹیڈ فروم گردازپور انڈیا اور نے بڑوں سے وہ ساری چیزیں سنی جیسے بھی میڈم بات کہنی تھی کہ کیا ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے تو جن گھروں میں یہ بات آج بھی ہوتی ہے اس بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور جو ایک بڑا مشہور و معروف سا نعرہ ہم سنتے آئے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ نعرہ بھی اس بچے کو پتا ہے اس نعرے کے پیچھے کے محرکات کیا تھے وہ بھی اس بچے کو پتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ہنڈر پرسنٹ اسلامی سٹیٹ ہوگی نہیں اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی تاغوت کے سامنے سرندر نہیں کریں گے آپ کسی غیر اللہ کے سامنے سرندر نہیں کریں گے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے اس کا قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ہندوں کیلئے جگہ نہیں ہے کرسنس کیلئے جگہ نہیں ہے بلکل ہے اور یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ دے ون سے ہی انکلوسیو ہے اس میں منورٹیز کیلئے بھی جگہ ہے اس کا گرین ایریا بھی ہے مختصر وقت میں مجھے کافی ساری باتیں کرنی ہیں اب یہ گرین ایریا کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ 1947 میں جب یہ طریقہ زادی چال رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو باتیں ہو رہی تھی کہ سرخ ہوگا سرخ ہوگا ایشیا سرخ ہوگا تو جو لوگ سمجھتے ہیں اس کانٹیکسٹ کو کہ ایشیا سرخ سے کیا مراد ہے اور پھر مولانا مدودی کا یہ بیان کہ نہیں ایشیا سرخ نہیں ایشیا سبز ہوگا اس کے پیچھے کا کیا بیگراؤنڈ ہے تو یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھئیے گا تو پاکستان کے جو جھنڈے کا سبز ایریا ہے اگر آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں موجود مسلم کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ اس سبز سائیکولوجی کو سبز فلسفے کو ہٹ کرتا ہے کہ یہ سرخ نہیں ہے یہ سبز ہے یہ پروگریسیو ہے یہ انکلوسیو ہے یہ ایک اسلامی فلاہی ریاست ہوگی so the word welfare state is represented by this green color اچھا اس کے بعد ہمارے اس پرچم میں جی ایک چاند ہے تو چاند کیا ہے ہر ریلیجن کا ہر عزم کا ہر فلسفے کا کوئی نہ کوئی سمبل ہوتا ہے ہمارے پاس christianity کا ایک سمبل ہے وہ cross کے ساتھ donate کرتے ہیں ہمارے پاس judaism کا ایک سمبل ہے وہ star of david ہے تو اس طرح سے اسلام کو ایک سمبلائز کرنے کے لیے یہ ایک حلال کا سمبل کیا گیا that's why ہمارا جو red cross اس کو بھی میں red crescent سے represent کیا تو یہ crescent basically اسلام کو سمبلائز کرنے کی کوشش کی گئی although اسلام سمبلائز میں believe نہیں کرتا but still آپ کو ایک پرچم بنانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس پر دکھانا ہے اور آخر میں رہ گیا جی ہمارا ستارہ تو ستارہ ترقی کی علامت ہے اور ستارہ اقبال کا وہی شیر کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو جب بھی پاکستان کا پرچم دیکھیں اور اس پر ستارہ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہ ستارہ آپ ہیں آپ کی بات ہو رہی ہے اس پرچم میں کیونکہ آپ ہیں اس ملت کے مقدر کا ستارہ آپ ترقی کریں گے تو یہ وہ ترقی کرے گا ہم لوگ گڑے آرام سے اس طرح کے سیشن میں یہ بات ہو کرتے ہیں کہ جی اس ملک نے ہمیں کیا دیا leave it آپ نے اس ملک کو کیا دیا کل پرسو میا چننو کے چھوٹے سے گاؤں سے لڑکا اٹھ کے آتا ہے وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جید لیتا ہے پوری نیشن کا نیشنلیزم واپس آ جاتا ہے پوری نیشن پراؤڈ فیل کرتی ہے تو اس نو جوان نے تو نہیں پوچھا کہ اس ملک نے مجھے کیا دیا اس نے تو یہ دیکھا کہ میں اس ملک کو کیا دے سکتا ہوں and he did that after so many years we won gold in olympics تو یہ تو ہو گیا جی پرچم تھوڑی سی زمین پر بھی بات کر لیں اجازت ہے میری تلچہ آسمان پر کریں لیکن میں نے گیسٹر کو پڑھانا تو زمین پر مختصر رکھتے ہوئے اس کو کہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن سے پہلے جتنے بھی ابراہیم اکرے لے جانا سب کا یہی حکم ہے وال اردل اللہ کہ زمین اللہ کے لیے اب اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین اللہ کی ہے تو اس پہ قانون بھی اللہ کی چلے گا ٹھیک ہے تو کرسٹینٹی نے کلرجی کے ساتھ ملکہ اس کو بڑے غلط طریقے سے منپلیٹ کیا کہ اگر زمین اللہ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو آپ کے کنگز ہیں اور آپ کے جو پاپس ہیں ان کو رنٹ دینے اس زمین پر رہنے کا and this is in practice یورپ میں ایک بڑے لمبے عرصے تک کی practice میں رہا and it is still in practice لیکن اس کا اصل مطلب کیا تھا کہ زمین اگر اللہ کی ہے تو اس پہ قانون بھی اللہ کا چلے گا تو یہ جو ہماری بھی زمین ہے ہم نے بھی اللہ کے نام پہ لی تھی ہم نے کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے اللہ اب اس میں باقی سب ہو رہا ہے سوائے لا الہ ہے اللہ کے تو کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے کی جائے جب تک وہ اس مقصد کے ساتھ الائن رہتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے جب آپ اس کو اس کے محور سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر وہ gravity lose کر جاتی ہے اور جب gravity lose کر جاتی ہے تو خلا میں چیزیں تتر بتر ہو جاتی ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کا مرکز کیا تھا محور کیا تھا کس نام پہ اس کو حاصل کیا گیا اور وہ کتنا inclusive تھا ایک فلاحی ریاست کا concept کتنا inclusive تھا ٹھیک ہے جی اور آپ اپنی initial کابینہ دیکھیں آپ اپنی initial elite دیکھیں آپ کو وہ سب لوگ ملیں گے اور آخر میں چونکہ کچھ youth بھی بیٹھی اور ان کی طرف سے ایک claim آئے گا چونکہ آج کل social media کا دور ہے ہر طرف یہ پڑھنے کو ملتا ہے تو اس سے پہلے کہ question آئے میں پہلے ہی answer کر دیتا ہوں والی بنے لکھاتا نا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کیا لکھا ہوگا کہ ایک claim آتا ہے کہ جی پاکستان اشرافیہ کی جاگیر ہے بس جی یہ کچھ اشرافیہ کٹھے ہو گئے تھے اور ایک literature کا ایک جملہ کہ پاکستان علی گھڑ کے لانڈوں کی سازش ہے تو یہ سب بھی پڑھنے کو ملتا ہے تو اس کا بڑا سانسا جواب یہ ہے کہ مسجد جب تک نہیں بنتی تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن مسجد جب بن جاتی ہے تو اس کا احترام سب پر لازم ہوتا ہے سیمیز دا کیسے پاکستان کہ اب یہ ملک خداداد بن چکا ہے اس کے بننے سے پہلے ملانہ ابو الکرام کو میبی اس پہ اتراز تھا بڑے بڑے علماء کرام کو اس پہ اتراز تھا بڑے بڑے intellectuals کو اس پہ اتراز تھا but once it is here you have to respect its integrity and sovereignty thank you so much thank you very much